اسلام علیکم سی مجھے کہتے ہیں روک سنیاں میں ہوں آپ سب کے ڈاکٹر امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوئیں گے جدہ بھی رہیں خوش رہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں آج کافی دونوں کے بعد ویڈیو بنائیے اور جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نیپی ریش سردیاں ہیں اور بچوں کا نیپی والی ایرے پر ریش لگنا اور پیمپر لگانا بھی ضروری ہے اور ریش کا نکلنا بھی ایک وقتہ پڑ جاتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے ریش کیوں ہوتا ہے ریش کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ریش کو کیسے ہونے سے روکا جا سکتا ہے تو یہ اور یہ سارے سوالات جو ہے نا میں آپ کو آج بتاؤں گی اس سے پہلے ایک سوف سا ریمائنڈر ہے اگر ویڈیو پسند آجے کریں تو لائک ضرور کر دے کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تو جناب نیپی ریش کہتے کسے ہیں نیپی ریش نیپی والی ایریہ کا ایک لگا لگ جانا سکن کا ایک اوبال نکل آنا دانے بن جانا یا سکن کا ریڈ ہو جانا اس کو ہم نیپی ریش کی کیٹیگریز میں لاتے ہیں نیپی ریش ہوتا کیوں ہے پیمپر کی بیٹ کوالیٹی کی وجہ سے اگر آپ نے کسی کندی کمپنی کا پیمپر یوز کیا ہے تو نیپی ریش ہوگا یا آپ کے بچے نے چھی یا پوٹی کر دی ہے اور وہ پیمپر کے اندر کافی دیر رہ چکی ہے اور وہ گیلا رہنے کی وجہ سے سکن کو ایریٹیٹ کرتی ہے اور وہاں پر ریش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے رکا بچائے کیسے جانسے کے ریش کو کیسے پریونٹ کیا جائیں ریش کو پریونٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پیمپر کی کوالیٹی میٹر کرتی ہے تو اچھی کوالیٹی کا پیمپر یوز کریں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیمپر کو ویٹ ہونے سے روکیں چینج کریں فریکونٹ چینج کریں فریکونٹ چینج سے مطلب ہوتا ہے ہر چار گھنٹے بعد چینج کریں ہر چار سے چھ گھنٹے بعد چینج کریں آپ کو پتا ہے سردی ہے سردی میں اگر ریش ہو گیا پیمپر گیلا رہا چیپوٹی اندر رہی پیمپر کی گیلا رہنے کے لئے سے نہ سیر ریش ہو گا بلکہ بچے کو نمونیا بھی لگ سکتا ہے ہائیپو تھرمیا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ٹیمپرچر نورمل ٹیمپرچر تا تھنڈا بھی ہو سکتا ہے اور بچے کے لئے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے تو خالی ریش یا پیمپر کی گیلے ہونے کو ہلکا مت لیا کریں دیسری چیز ریش کو پیمپر کرنے کا ایک طریقہ میں نے بتا دیا کہ پیمپر اچھی کوالٹی کا یوز کریں اچھی کمپری کو یوز کریں سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ پیمپر کو فریکونٹ چینڈ کریں تھرڈ میں نے آپ کو بتایا جیسے بھی بیبی کا پیمپر چینڈ ہونے ہو گیلہ ہو جائے تو فوراں اس کو چینڈ کرتے ہیں اس کو پر کوئی بھی کمپرمیز مت کریں سارے کام ایک طرف دکھیں اور سب سے بہلے بیبی کا رہش جو پیمپر کو چینڈ کریں تھرڈ چیز آ جاتی ہے ایک بیریر میتھڈ ہوتا ہے جسے ہم ویزلین یا پیٹرولیوم جیلی کے گلیر بیبی کی سکینڈ کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ پیمپر گھنے سے پہلے آپ ویزلین کو یا سوڈو کریم کو اپلائی کر دیں جس کی وجہ سے جب پیمپر ویٹ ہوگا تو سکینڈ کے ساتھ ڈریکٹ کونٹیکٹ میں نہیں آئے گا اور ریش نہیں بنے گا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیپی ریش ہوتا کیا ہے نیپی ریش کو پریونٹ کیسے کرتے ہیں اب آگیا نیپی ریش کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں جو نیپی ریش کی ٹویٹمنٹ ہے وہ ویری سیمپل ہے پہلا میتھ ٹویٹمنٹ جو ہے وہ پریونچن ہے سیکنڈ ٹویٹمنٹ کے اوپر جو اینا گوڈ سکین کیئر ہے تھرڈ پہ ہم نے ویزلین یا سوڈو کریم کو اپلائی کر کے ٹویٹ کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز کے ساتھ بھی لوگ اپنے بیبی کے ریش کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ہوم ریمیڈیز کے بیبی کا ریش ٹویٹمنٹ ہے اس سے لے ٹویٹمنٹ ہے میں سیٹل ہو جاتا ہے فورتھ وان آگیا اگر آپ کے بیبی کا ریش جو ہے یاد رکھے گا اس کے ساتھ بیبی کو فیبر ہو رہا ہے بیبی کا کھانا پینے کم ہو گیا ہے یا بیبی کو ریش کے ساتھ پس والے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں یا بیبی کی کہیں سے پلیڈیگ ہونا ویزلین یوز کرنی ہے آپ نے سوڑکلیم 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 آپ مارکیٹ میں ریشنیل کے نام سے کریماتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ٹی ویٹس مائل جو ہوتے ہیں وہ ہم یوز کراتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر کی پرمیشن کے ساتھ اور چیک کرانے کے بعد ہی یوز کریں کیونکہ اس کے تھیر سارے سائر ایفرکس ہیں جو بیبی کو لیٹر آن لائف میں اور تھوڑے ہی ہرسے بعد اس کی کمپلیکیشن آنا شروع جائتی ہیں جو بیبی کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہیں تو یہ اور اس طرح کی کچھ بھی سوال آپ نے اسے پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس پہ ضرور پین کیجئے ویڈیو لائک کیجئے فرنڈز فیمیلی میں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ